ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل انگلیش ویچ چھگن روڑا فرنس آج میں آپ لوگوں کے لیے چمن نہل کے فیمس نوول آجادی کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں جس کی ڈیمانڈ آپ میں سے کچھ فرنس نے کی تھی تو سٹارٹ کرتے ہیں آجادی بائی چمن نہل آجادی چمن نہل کا جو نوول ہے وہ گاندھی کوارٹریٹ کا ایک پارٹ ہے اور یہ نوول 1975 میں پبلش ہوا تھا 1977 میں اسے سائتی اکیڈمی اوارڈ ملا اور دہ فیڈریشن آف انڈین پبلشر اوارڈ بھی 1977 میں ملا چمن نہل کو یہ آوارڈ دو بار مل چکا ہے 1977 اور 1979 یہ بات آپ کو اچھے سے یاد رکھنی ہے اس نوول کی سٹوری ایٹ منس میں پوری ہوتی ہے اس کی شروعات تین جون 1947 میں ہوتی ہے جب وائس روئی لورڈ مانٹ بیٹن بھارت کے ویباجن کی گوشنا کرتے ہیں اور اس کا اینڈ تیس جنوری 1948 کو ماتما گاندھی کی ڈیتھ پر ہوتا ہے یہ نوول سیال کوٹ میں سیٹ ہے سیال کوٹ ایک مسلم بھول علاقہ ہے تو آپ کو یہ سب باتیں یاد رکھنی ہے اور ان سب کے ساتھ یہ آپ کو ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس نوول کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا پارٹ ہے لل تو اس پارٹ میں سب سے پہلے ہمیں پتا چلتا ہے اس نوول کے مہن پروٹاغونسٹ ہیں للا کاشی رام ان کی پتنی کا نام ہے پربھارانی اور ان کے ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے مدھوبالا مدھوبالا کی شادی راجیف سے ہوئی ہے للا کاشی رام کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے ارن اور ارن پیار کرتا ہے نورل نسار سے جو کی ایک مسلم ہے نورل نسان کا بھائی کا نام ہے منیر جو کی ارن کا بچپن کا فرینڈ ہے نورل نسار کے فادر کا نام ہے چودری برکت علی یہ جو چودری برکت علی ہیں یہ للا کاشی رام کے بیسٹ فرینڈ ہیں تو للا کاشی رام جو ہے وہ یہ کہانی للا کاشی رام اور ان کے پریوار کی ہے جو سیال کورٹ میں رہتے ہیں للا کاشی رام ایک ہول سیل اناج ویپاری ہیں اور یہ بی بی امرہ وطی کے مکان میں قرائے پر رہتے ہیں انہوں نے خوب محنت کر کر خوب پیسہ نام اور شورت کمائی ہے ان کی پتنی کا نام ہے پربھارانی جو کی انپڑھ ہے ان کا بیٹا ارن ہے جو کی کالج میں پڑھتا ہے اور وہیں پر اس کے ساتھ میں نور النصار بھی پڑھتی ہیں لالا جی آرے سماج جی گاندی وادی ویقتی ہیں پنجابی میں بولتے ہیں اردو میں لکھتے ہیں ان کے مند میں مسلم کے پرتی کوئی ویر بھاو نہیں ہے پر یہ مسلمانوں کے ہندو اور سکھوں کے پرتی ایٹیٹیوڈ کو سمجھتے ہیں یہ گاندی وادی ہیں اس لیے ان کا پورا وشواش ہے کہ گاندی جی پاکستان نہیں بننے دیں گے پر ان کے مند میں کئی چھپا ہوا گہرہ ڈر بھی ہے پاکستان بن گیا تو سیال کوٹ میں ہندو مسلم اور سکھ دشکوں سے مل جل کر رہ رہے ہیں اچانک ان کی دنیا ہی بدل جاتی ہے چوبیس جون کو حالات بالکل بدل جاتے ہیں تب لالا جی کا دوست جو کی عبدالگانی ہے عبدالگانی جو لالا جی کا دوست ہے وہ آتا ہے یہاں پر چمن نہل نے ہمارے سامنے کئی کریکٹر پریزنٹ کی ہیں جن میں سے ایک کریکٹر ہے حکیم صاحب جو نوروال کے حکیم صاحب ہیں یہ بھی ایک بہت اچھے کریکٹر ہیں اور چودری برکت علی خان جی یہ بھی ایک بہت اچھے کریکٹر ہیں یہ پروگریسیو محمدنس کو شو کرتے ہیں جبکہ عبدالگانی جو کی حکا میکر ہے وہ ایک ریلی فینیٹک کریکٹر ہے عبدالگانی جو ہے وہ لالا کاشی رام کا کے بیسٹ فرینڈ میں سے ایک ہے اور یہاں تک کی ارون بھی لالا عبدالگانی کو اپنے سب سے اچھے انکل میں سے ایک مانتا ہے لیکن یہ عبدالگانی ہندووں کو مارنا شروع کر دیتا ہے سیال کوٹ میں جب بھارت سے آئے ہوئے مسلم ہندووں اور سکھوں دورہ کیے گئے قتل عام اور مارکات کی کہانی سناتے ہیں تو اس سے اکسا کر مسلمان بھی ہندووں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر چمل نہل ہمیں بٹواتے ہیں کہ بٹوارے کے بعد بھی کچھ مسلم اپنا آپسی بھائیچارہ نباتے ہیں جیسے کی چودری برکت علی صاحب یا حکیم صاحب جو کسی بھی پرکار کے انٹی ہندو وائلنس کا سمرتن نہیں کرتے ہیں بٹوارے کی خبر کا سبھی لوگوں پر الگ اثر پڑتا ہے مسلمان خوشی کے مارے ناچنے لگ جاتے ہیں وہ خوشی کے مارے پاگل ہو کر پھٹاکے بجانے لگ جاتے ہیں جس کے شور سے ہندووں اور مسلمان اسکھوں کی بھوک ہی مر جاتی ہیں مسلمانوں کی گھروں پر دیے جلائے جاتے ہیں وہ ناچ گا کر ہندو محلوں میں سے جبردستی جلوس نکالتے ہیں تو جس محلے میں لالا کاشی رام رہتے ہیں اور باقی پریوار رہتے ہیں اس محلے پر انہوں نے گیٹ لگوا رکھا ہے کیونکہ سیالکوٹ ایک مسلم بھول علاقہ ہے اس لئے وہاں پر گیٹ لگا ہوا ہے اور محلوں میں ہندو یوت کلب بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ جلوس ان کے دروازے پر آتا ہے تو جلوس مانگ کرتا ہے کہ مجھے اس گلی میں سے گجرنا ہے تو یہ لوگ گیٹ نہیں کھولتے ہیں تب ہی وہاں پر پولیس انسپیکٹر انعیت اللہ خان آتے ہیں جو کی گیٹ کو جبردستی کھلوانا چاہتے ہیں لیکن ان کے جو انڈر میں سکھ کونسٹیبل ہیں وہ گیٹ کھولنے سے منع کر دیتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر ایک کریکٹر آتے ہیں پران ناچ چڈا یہ جو پران ناچ چڈا یہ ڈپٹی سپریڈنٹنٹ ہیں اور یہ آ کر شانتی سے مولے میں سے جلوس کو نکلواتے ہیں لیکن اس کے بعد میں یہ گیٹ واپس بند کروا دیتے ہیں جب تک پران ناچ چڈا جندہ رہتے ہیں تب تک سیال کوٹ میں بلکل شانتی رہتے ہیں لیکن ان کا ایک مسلم بوڈی گارڈ ہے جو کی پران ناچ چڈا کو مار دیتا ہے اور جب پران ناچ چڈا مر جاتے ہیں اس کے بعد میں یہاں کا حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اجادی کے بعد میں بہت زیادہ مارکاٹ ہوتی ہیں لالا جی کی دکان بھی لوٹ لی جاتی ہے لالا جی کی جو بیٹی ہے مدوبالا اور راجیب یہ دونوں ٹرین سے لالا جی کے پاس سیال کوٹ آ رہے ہوتی ہیں تب ان کو عبدالگانی جو ہے وہ ان کو مار دیتا ہے اور جب یہ سب حالات بدل جاتے ہیں تو جب عرون ان کی لاش لینے جاتا ہے مدوبالا اور راجیب کی تو عبدالگانی وہاں ملتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا ہے لالا جی سیال کوٹ سے نارو وال کے ریفیجی کیم میں آ جاتے ہیں جہاں پر انہیں چھوڑنے کے لیے چودری برکت علی آتے ہیں اب چودری برکت علی جب آتے ہیں اور ان کا بیٹا مونیر چھے کلومیٹر تک لالا جی کے ساتھ ساتھ پیزل چلتے ہیں مونیر عرون کو نورل نسار کا لکھا ہوا ایک لف لیٹر دیتا ہے جس میں جو کی پوری طرح سے آنسوں سے بھرا ہوا ہے اور نورل نسار اللہ سے یہ دعا کرتی ہے کہ میرے لور عرون کی لکھشا کی جائے ایکچولی نورل نسار عرون کو یہ بھی کہتی ہے کہ تم کنوارٹ ہو کر محمدن بن جاؤ پر عرون اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے جرنل ریس جو ہیں یہ لالا کاشی رام اور باقی سارے جو بھی ان کے ساتھ کا جتہ ہے انہیں گاڑیوں میں چھوڑ کر گاڑیوں میں جا کر نورو وال تک چھوڑ کر آ جاتے ہیں نورو وال میں ایک چیز اور دیکھتے ہیں عرون اور باقی لوگ کی وہاں پر چالیس مسلم چالیس ہندو عورتوں کی ایک ننگی ہندو عورتوں کی ایک پریڈ کی جاتی ہے جس پریڈ کو دیکھ کر یہ لوگ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور حکیم صاحب جو اور جو سے اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ان لوگوں کو صدبودی دے اس کے بعد میں ہمارا سیکنڈ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے دا سٹروم تو اس پارٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لالا کاشی رام اپنی پتنی فربارانی اور عرون کے ساتھ میں چل پڑتے ہیں ان کے ساتھ میں دوسری فیملی چلتی ہے گنگو مل اور ان کی لالا کاشی رام کی مکان مالکین بی بی امرہ وطی ان کے ساتھ ان کا بیٹا سورج پرکاش ان کی بہو سنندہ ان کے دو چھوٹھوٹے پوتا پوتی نوکانت اور باونہ ہیں تیسری فیملی ان کے ساتھ چلتی ہے پدمنی کی جس کے ساتھ اس کی بیٹی چاندنی ہے چوتھی فیملی ان کے ساتھ چلتی ہے نیرنجن سنگ کی اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ سردار جودہ سنگ کی فیملی چلتی ہے اور سردار تیجہ سنگ اور ایشر کور کی فیملی چلتی ہے سب لوگ وہاں پر سیال کوٹ میں بی بی امرہ وطی کی یہیں پر رینٹ میں رہتے ہیں اور یہ سب لوگ ایک ساتھ یہاں سے نکل پڑتے ہیں تو جب یہ لوگ وہاں سے چلنا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ گنگو مل جو ہے وہ اپنا دھرم وہ وہاں سے آکے جانے سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا دھرم بدل کر مسلم بن جاؤں گا یہاں پہ میری اچھی جمین ہے جہدات ہے اور امرہ وطی اسے سمجھاتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو تو یہ کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ تم مجھے وہاں پہ بہت ڈانٹ تی رہی ہو اس لیے اب میں تو یہی رہوں گا یا میں یہاں پہ کسی مسلم مورد سے شادی کر لوں گا اور اس طرح سے گنگو مل تو ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیتا ہے سردار تیجہ سنگھ اور ایشرکور جب یہ ٹرین میں ہوتے ہیں تو ایشرکور کے ایک بی بی پیدا ہوتی ہے اس کام میں پربارانی اس کا ساتھ دیتی ہے اور وہ ان کو جگہ پروائیڈ کرواتی ہے جس سے وہ بی بی آرام سے ہو جاتی ہے گنگو مل تو ان کے ساتھ جاتا نہیں ہے وہ مسلم بن جاتا ہے اسی بھی سردار نیرنجن سنگھ جو ہیں سردار نیرنجن سنگھ کو یہ سب لوگ جو ڈالتے ہیں کہ آپ اپنے بال کٹوا لیجئے لیکن سردار نیرنجن سنگھ اپنے بال کٹوانے کے بجائے خود کو جلا کر مار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا لیکن اپنا دھرم نہیں چھوڑوں گا اس کے بعد سردار جودہ سنگھ جو ہیں ان کو دھنسکار کر دیتے ہیں اس کے بعد میں ایک اور امپورٹنٹ کرکٹر ہے رحمت اللہ خان جو بی بی امرہ وطی کی بہو ہے سنندہ وہ بہت جیدہ سندر ہوتی ہے حالانکہ اس کے دو بچے ہیں پر یہ بہت جیدہ سندر ہے اور ادھر ارون کا جو دوست ہے رحمت اللہ خان وہ اب آرمی میں انسپیکٹر بن گیا ہے لالا جی تو جتھا سیال کوٹ سے پیدل ہی دیرہ بابا نانا کی طرف چل پڑا ہے راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ ہندو اور سکھوں کی لاشے ہی لاشے پڑی ہیں اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو رحمت اللہ خان ہے وہ ارون کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم میری ہیلپ کرو سنندہ کو ریپ کرنے میں تو میں تمہاری فیملی کو جیپ میں انڈیا کے بورڈر تک چھوڑ دوں گا ارون اس بات سے انکار کرتا ہے اور ایک دن رحمت اللہ خان آکر سنندہ کا ریپ کرتا ہے جس کے بعد اچانک ان کے ریفیوجی کیمپ پر حملہ ہوتا ہے اور سب لوگ دوسرہ بھاگ جاتے ہیں وہیں ارون کو کسی کی چیکے سنائی دیتی ہے ارون جا کر دیکھتا ہے کہ رحمت اللہ خان سنندہ کا ریپ کر رہے تو گسے میں آکر ارون رحمت اللہ خان کو مار دیتا ہے اور یہ بات ریپ والی بات وہ کسی کو نہیں بتاتا ہے اسی حملے میں سنندہ کا جو ہس بندہ سورج پرکاش وہ بھی مارا جاتا ہے اسی حملے میں چاندنی کو اور چاندنی اور پدمنی دونوں نل کے اوپر پانی بھرنے جاتی ہے وہاں پر تین مسلمان آ کر چاندنی اور پدمنی کو بھی چاندنی کا ریپ کر لیتے اور پدمنی کو اٹھا کر لے جاتے اس طرح ان کی بھی اینڈنگ ہوتی ہے ارون چاندنی سے پیار کرتا تھا اس نے چاندنی کے ساتھ شادی کی بات اپنی ماں پربارانی کو بھی کہی تھی لیکن چاندنی لوور کاسٹ کی تھی اس لیے پربارانی نے شادی سے منع کر دیا تو ارون اس ساری مس ہیپننگ کا دوش اپنے ماں باپ کو مانتا ہے وہ کہتا ہے کہ پہلے میرا نورل سے پیار ہوا دو منع ہو گیا اور اب چاندنی سے پیار ہوا وہ بھی منع ہو گیا اس کے بعد میں اب جو سورج پرکاش کو بھی مسلمانوں نے مار لیا ہے اس طرح سے ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اینڈ ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا تھرڈ پارٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے دی آفٹر مات دی آفٹر مات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لالا کاشی رام کسی طرح سے انڈیا پہنچ گئے انڈیا پہنچ گے لالا کاشی رام جور جور سے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگاتے ہیں لیکن جب وہ یہاں آتے ہیں تب ان کے سامنے نئی سمسیہیں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ لالا کاشی رام جو ہے وہ پہلے امرسر ڈیرہ بابا جا کر وہ سوچتے ہیں کہ میں وہاں پہ بجنس سیٹ کرلوں گا سب سے پہلے وہ دلی جا کر نہروجی سے ملنے جاتے ہیں پر نہروجی نہیں ملتے ہیں اب یہ جو ساری بچیوی فیملیز ہیں جیسے کی بی بی امرہ وطی کے فیملی اور سردار تیجہ سنگھ کی فیملی یہ سب جو ہیں یہ ساری فیملی جو ہیں یہ دلی پہنچ جاتی ہیں لیکن سردار تیجہ سنگھ کی پتنی عشر کور کے دلی میں رشتہ دار رہتے ہوتے ہیں اس کے کارن عشر کور کو تو اور سردار تیجہ سنگھ کو دلی میں رہنے کی جگہ مل جاتی ہے یعنی کہ وہ اپنے رشتہ دار کے گھر پہ رہنے چلا جاتی ہیں لالا جی پرانے دلی میں کرائے کا مکان ڈونڈتے ہیں پھر انہیں علی پورا روڈ پر کنگ سوے کیمپ میں رہنے کی جگہ مل جاتی ہے اور یہیں اسی وقت انہیں خبر ملتی ہے کہ ماتما گاندی جی کو کسی نے مار دیا ہے اس کے بعد میں نوول جو ہے وہ اینڈ ہوتا ہے نوول ایک اپٹیمسٹک اینڈ کے ساتھ اینڈ ہوتا ہے کیونکہ سنندہ جو ہے وہ دیرے دیرے سلائی کا کام کر کے اپنا گھر پریواہ چلانے لگ جاتی ہے اور رالا کاشی رام جو ہیں وہ اپنی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان کھول لیتے ہیں اس طرح نوول کی اینڈنگ اپٹیمسٹک ہوتی ہے اب لالا جی کا جو محمدن کے پرتی بیہیویر ہے ایٹیٹیوڈ ہے وہ بدل جاتا ہے وہ ابھی بھی محمدن سے نفرت نہیں کرتے ہیں عرون بھی محمدن سے نفرت نہیں کرتا ہے لیکن پربارانی جو ہے کیونکہ اس کو یاد ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی مدو اور اس کے جوائی کو کیسے مارا گیا تھا اس لیے وہ ابھی بھی محمدن سے نفرت کرتی ہے تو نوول جو ہے بہت ہی جبردست نوول ہے سو آئی ہو فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو اقزام میں ہیلپ فل ہوگا اگر آپ کو میرا یہ پریاس اچھا لگا ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں فرینڈز آپ سبی کو آج پندرہ اگرس پر بھارت کے سنتردتہ سنگرام کی دیبس کی بہت بہت بدائی ہے جائے ہن بھارت ماتا کی جائے وندے ماترم